بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سو دو مارڈل کالیڈ گرلز کی سمیع و بسری تدریس میں آج جماعت نہم میں اٹو کا ہمارا لیکچر نمبر پانچ ہے اور میں آپ کی مولمہ میسیس عزمہ تاہر آپ کو غزل پڑھاؤں گی آج ہمارا عنوان ہے غزل نمبر تین دل نادا تجھے ہوا کیا ہے اس کے شاعر ہیں مرزا عصد اللہ خان غالب پہلے ہم مرزا غالب کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں مرزا عصد اللہ خان غالب سترہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو انتر میں وفات پائے ان کا اصل نام عصد اللہ خان اور تخلص غالب تھا آپ آگرہ میں پیدا ہوئے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا غالب کی عمر پانچ برس جب غالب کی عمر پانچ برس تھی تو لڑائی میں مارے گئے والد کے انتقال کے بعد بعد ازا ان کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ کے سپرد ہو گئے جو انگریزی فوج میں ملازم تھے وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے بچپن میں انہوں نے شیخ منظم سے تعلیم حاصل کی بعد میں انہوں نے عبدالسمت سے فارسی میں مہارت حاصل کی دلی میں تیرہ برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی مرزا غالب کو پینچن ملتی تھی جس کے اضافے کے لیے انہوں نے قلقتے کا سفر بھی کیا مگر اس میں اضافہ نہ ہوا جی عزیز طالبات یہ سوال بہت اہم ہے شاعر کے تعرف کے حوالے سے کہ مرزا غالب نے قلقتے کا سفر کیوں کیا مرزا غالب نے اپنی پینچن کے سلسلے میں قلقتے کا سفر کیا تاکہ اس میں اضافہ ہو سکے جنانچہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے انیس سو پچاس میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی جی بیٹا بادشاہ کی ملازمت اختیار کی کہ وہ بادشاہ کی پاس درباری شائر تھے یہ انہوں نے ملازمت اختیار کی تھی اور اس وقت بہادر شاہ زفر جو تھے وہ بادشاہ تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کی وجہ سے پینچن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جو تھی وہ جاتی رہی کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر مغلیہ دور جب ختم ہو رہا تھا تو بہادر شاہ زفر کو جو تھا جلا وطن کر دیا بادشاہ ہی نہیں رہا تو ملازم جو ہیں جو ان کے درباری شائر تھے ان کی ملازمت کہاں بحال رہ سکتی تھی پھر نواب یوسف علی خان مالی رامپور نے سو روپیہ مہوار وظیفہ مقرر کیا وہ حیات انہیں ملتا رہا جب تک وہ زندہ رہے وہ ان کو وظیفہ ملتا رہا پھر عمر کا آخری حصہ بہاریوں میں گزرا انہوں نے دہلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے جی عزیز طالبات ان کی شائری کی سب سے اہم خصوصیت جو ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے بست نظر غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شائری کی اردو شائری میں ان کا مقام بہت ملند ہے جسے سب نے تسلیم کیا ہے اور بہت زیادہ بست نظر رکھتے تھے غالب ناد تشبیحات و استارات الفاظ و تراکیب تنز و ذرافت آفاقیت اور جدت ادا کی بدولت بہت آلہ پائی کی ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی غزل کے مضامین کیا ہیں اور موضوعات کیا ہیں ان کی غزل کی خصوصیات بہت اہم سوال ہے کہ مرزا غالب کی غزل کی خصوصیات بیان کیجئے اس کا جواب یہی بیراغراف بنتا ہے ان کی خصوصیات انہی خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شائروں کی صفحے اول میں ممتاز جگہ ملتی ہے پھر تصانیف کی طرف آ جائیے تو غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب اردو دیوان فارسی پھر ایک ان کی کتاب ہے گلے رانہ مہرے نیم روز دستمبو قاتے برہان یہ تاریخ کی کتاب ہے پھر اودہ ہندی اور اردو مولا شامل ہیں جی عزیز طالبات اس طرح سے ان کا حوالہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا اب ہم غزل شروع کرتے ہیں پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں اس پوری غزل میں جو مشکل الفاظ آئیں گے وہ ہے بیزار ناراض ناخوش ماجرہ معاملہ مشتاق شوق رکھنے والا دل نادا ناسمجھ دل مدعا مقصد مراد نسار کرنا قربان کرنا شیئر نمبر ایک دیکھئے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے عزیز طالبات اس کا مفہوم کچھ اس طرح بنا کہ میرے نادان دل تو کس درد میں مبتلا ہے پہلی پہلا مصرہ دیکھئے کہ دل نادان تجھے ہوا کیا ہے کہ میرے نادان دل تو کس درد میں مبتلا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اس کا مفہوم بن جائے گا کہ مجھے بتا کہ تیرے درد کا مدعوی یا علاج کیا ہے غالب کی کا یہ سادہ سا شیر اپنے اندر معنیویت اور فکر انگیزی لیے ہوئے ہیں قدرت نے غالب کو فکر اور احساس عطا کیا ہے غالب اسیری میں اپنے دل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دل تجھے کیا ہو گیا ہے کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ محبت میں گرفتار ہے اسیر ہے گرفتار ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے محبوب کے جو ستم کے باوجود محبوب کے جور و ستم کے باوجود یعنی اس کے ظلم و ستم کے باوجود اس کی طرف داری کر رہا ہے تو اپنی نادانی کی وجہ سے مریضِ عشق بن رہا ہے اگر تیرا یہی حال رہا تو پھر تو جیسے بیمارِ عشق کا علاج کیسے کروں گا یعنی شاعر جو ہیں مرزا خالب کی یہ غزل کا مطلع ہے اور عشقِ حقیقی اور عشقِ مجازی دونوں کی یہ ترجمانی کر رہا ہے جب انسان عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس پر ہر وقت ایک مچینی کی کیفیت تاری رہتی ہے یہ عشقی حقیقی ہو یا مجازی شاید اس کا علاج کسی معالج کے پاس نہیں تشریح طلب شیر کے پہلے مصر میں غالب اپنی دلی کیفیت کو سوالیہ انداز میں بیان کر رہا ہے وہ اپنے دل سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ اے میرے دلیں نادان تجھے کس بات کا روک ہے تو کس روک میں مبتلا ہے تجھے کون سی بیماری ہے تو ہر وقت بیچینی اور استراب میں کیوں مبتلا رہتا ہے شائر کا دل اسے جواب دیتا ہے کہ تو نے محبت کو دل میں جگہ دے رکھی ہے اور تو اپنے محبوب کی یاد میں ہر وقت بیچین اور بے قرار رہتا ہے دوسرے مسے میں شائر پھر استفامیہ انداز کہتا ہے کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے یاد دوسرے مسے میں شائر استفامیہ انداز اپناتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بیچینی اور درد کا علاج کیا ہے حقیقت میں شائر کا دل عشق بھی کرتا ہے اور وہ دوا بھی طلب کرتا ہے حالانکہ عشق اقلا علاج مرز ہے شائر اس روگ میں مبتلا ہے اور علاج کا مطمئنی ہے ایک اور جگہ غالب اسی طرح کا خیال پیش کرتے ہیں ان کی بہت مشہور نظم ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اقلا شیر دیکھئے ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے مشتاق یعنی شوق ہونا بیزار اکتا جانا ماجرہ معاملہ تو اس کا مفہوم کچھ پٹا اس طرح سے بنا کہ ہم تو محبوب کے دیدار کے خواہش مند ہیں ہم تو محبوب سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں ہم شوق رکھتے ہیں کہ ہم محبوب سے ملیں جبکہ محبوب کا رد عمل مختلف ہے وہ ہم سے اکتایا ہوا اور بیزار محسوس ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے یہ کیا معاملہ ہے گردو کی غزلیہ شاعری میں محبوب کا روٹنا اور منانا ہمیشہ سے ایک اہم موضوع رہا ہے کسی بھی شاعر کو اپنے محبوب مدمنی تو رہتا ہے اسی نکتہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اس بات کا تقاضہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عشق عاشق اور محبوب کی باہمی تعلقات اور رضا مندی سے ہی نام پیدا کرتا ہے عشق میں تضاد عشق کی تواہی کا بیش خیمہ ہوتا ہے غالب بھی ہمارے محبوب کے درمیان قطعی تضاد کیفیت پائی جاتی ہے کہتے ہیں میرے اور محبوب کی روئیے میں انتہائی تضاد پائی جاتا ہے ہم نے تو دل کی گہرائیوں سے انہیں چاہا ہے اور اس کی خاطر ہر مشکل کو بردارت کرتے ہیں لیکن وہ ہے کہ ہمیں خاطر ہی نہیں لاتا ہر وقت بیزار رہتا ہے اور دور رہتا ہے اردو کی غزلیہ شاعری میں محبوب کا روٹنا اور منانا ہمیشہ سے ایک اہم موضوع رہا ہے عاشق عاشق محبوب ہر وقت اپنے محبوب پر فریفتہ رہتا ہے وہ محبوب کے دیدار کا ہر وقت خواہش مند رہتا ہے جبکہ محبوب کا رد عمر الٹ ہوتا ہے وہ عاشق کی اس بتکلفی سے کتراتا ہے اور عاشق کی چاہت کا جواب بیرخی سے دیتا ہے اس شیر میں شاعر اپنے عشق کا حال پیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا الہی یہ کیسا عشق ہے دیکھئے پھر سوالیا انداز اپنا رہے ہیں کہ ہم اس کی محبت میں مر رہے ہیں اس سے ملاقات کی انتہائی مشتاق اور منتظر ہیں لیکن وہ ہم سے ہر وقت بیزار اور اختایا ہوا رہتا ہے شاعر کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا قصہ ہے شاعر بے خودی میں اللہ تعالی سے مخاطب ہے کہ یا الہی یہ کیا ماجرہ ہے کہ میرا محبوب مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے کیوں میری چاہت میں وہ تڑپ نہیں جو میرے محبوب کو میرا کر دیں آخر یہ کیا معاملہ ہے میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ ہی میری مدد فرمائے بقول شاعر کہ الفت کا مزا جب ہے کہ وہ بھی بے قرار دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی اگلا شئر دیکھئے میں بھی موں میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے جی عزیز تالو بات اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ میں بھی بولنے کی قوت رکھتا ہوں کاش مجھ سے پوچھو کہ تیرے دل میں کیا ہے اس کی تشریح کچھ ایسے ہوگی کہ اس شیر میں شاعر اپنے محبوب سے شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تو اپنی تمام تر پریشانیاں بغیر کسی ریائت کے سب سے کہہ دیتے ہو اور غیروں سے ان کا حال احوال دریافت کرتے ہو ہمارے پاس بھی سکھانے کو ایسے امبار لگے ہوئے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے کئی دفاتر درکار ہیں یعنی دفاتر کیا ہوتا ہے ریجسٹر جس پر لکھ کر وہ بیان کر سکے لیکن ہمارا محبوب کہ ہم سے ہمارے احوال پرستی نہیں کرتا ہم سے ہمارے احوال نہیں پوچھتا وہ میرے دلی خواہش ہے کہ میرا محبوب میرا حال میرے دل سے آگاہ ہو جو ہم اسے اپنا دکھ بتا سکے وہ کبھی پوچھے تو سہی کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہم ہم سے ہماری بات پوچھی نہیں جاتی دل کی بقول شاعر کہ فرصت کسی تھی جو میرے حالات پوچھتے ہر شخص اپنے بارے میں کچھ سوچتا ملا شاعر اس شیر میں اپنی محبوب کی بے تنائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے بات نہیں کرتا میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی وہ میری بات سننے کو تیار ہے عشق محبت کے مرحلے بہت گمبیر ہوتے ہیں انہیں اقل و خرد سے نہیں پرکھا جا سکتا اس جذبے کا تعلق صرف جذبات سے ہوتا ہے عاشق اپنے محبوب کی بے روحی برداشت کرتا ہے اور کبھی ہجر و فراق میں تڑپتا ہے غالب کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی ہزار خواہشات جنم لیتی ہیں اور میں ان خواہشات کا ذکر اپنے محبوب سے کرنا چاہتا ہوں میرا دل محبوب کی یاد میں دیوانہ ہے میں اپنے حال دل کو قوت گویائی دینا چاہتا ہوں مگر میرا محبوب میری اس قیفیت سے غافل ہے قوت گویائی ہوتی ہے بولنے کی طاقت کاش کبھی ایسا ہو جائے کہ میرا محبوب میرا حال دریافت کر لے میری تڑپ اور بیچینی کو سمجھے اور میرے استراب کی وجہ ختم کر دیں بقول شاعر کہ یہ دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری اگلا شیر دیکھئے شیر نمبر چار کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنا کہ ہم اس سے امید وفا لگائے بیٹھے ہیں جو وفا کی معنی اور مفہوم سے بھی نواقف ہے وہ جانتا ہی نہیں کہ وفا کسے کہتے ہیں تو اس مصرے میں شائر اپنے محبوب کی معصومیت اور لاپرواہی سے نالا ہے ناراض نظر آتا ہے اس کی اصل مفہوم سے گناہ آشنا ہے کس کے وفا کے شائر کہتا ہے کہ محبوب کو معلوم نہیں کہ اس کے وفا کسے کہتی ہیں اس لیے اسے محبت وفا کی اس سے وفا محبت کی امید رکھنا بیکار ہے ہمارے ہمارے محبوب کی ذات ظلم اور ستم جفا اور بے وفائی کا دوسرا نام ہے لیکن ہم ایک سچے عاشق کی طرح ہیں کہ محبوب کی بے وفائی کے باوجو اسے ٹوٹ کر چاہتے ہیں کہ شاید کبھی اس کا دل ہماری طرف مائل ہو جائے اور ہماری امید اور وہ ہمارا امیدوار ہو جائے بقول شاید ہم ان سے حال دل رو رو کے کہتے ہیں ہم حال دل ہم ان سے حال دل رو رو کے کہتے ہیں وہ ہنس ہنس کے ہم کو دیوانہ کہتے ہیں پھر شاید اس شیر میں کہتا ہے کہ میری نادانی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ میں اپنے محبوب سے وفا کے بدلے وفا چاہتا ہوں جبکہ میرا محبوب تو وفا کے معنی سے بھی واقف نہیں پھر بھلا وہ وفا کی اہمیت اور تقدس کو کیسے پہچانے گا شاعر کے نزدیک اس کا محبوب معاملات محر و محبت سے آرہی ہے اسے خبر ہی نہیں کہ وفا کہتے کسے ہیں وہ ہر کسی سے بیگانہ و بیوفا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرے وہ دل و جان سے اسے محبت کرے اگر محبت کا جواب بے رخی اور سنگ دلی سے دیا جائے تو انسان انسانیت سے لا پروائی برت رہا ہے اس طرح شاعر نے بھی ایسی جگہ دل لگا لیا ہے جہاں سے اسے وفا کی کوئی امید نظر نہیں آتی حقیقت یہ ہے کہ وفا سے نعاشنا لوگ وفا نہیں کر سکتے پھر اس شیر کو اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ انگریز سے امیدوار تھے کہ وہ ان کی آمدنی میں اضافہ کریں گے ان کی پینشن میں اضافہ کریں گے لیکن انگریز سرکار ایسی ہے کہ وہ وفا کے لفظ سے ہی نعاشنا ہے بقول شاید راہ میں ہم ملیں کہاں بس میں وہ ملائے کیوں ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی یعنی محبوب جو ہے بالکل نعاشنائی بردتا ہے آگے شیر نمبر پانچ دیکھئے کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ فقیر تو ہمیشہ سے ہی یہی دعا کرتا ہے کہ میرے ساتھ بھلا کرو تو تمہارے ساتھ بھلا ہوگا ہماری شائری کی روایت کے مطابق خود کو ایک مثال بنا کر شاعر پیش کر رہے ہیں کہ غالب اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو دستور عشق کے مطابق ہم پر اتفاعت نہیں کرتا تو نہ سکی لیکن میں تجھ سے ایک فقیر کی طرح سوال کرتا ہوں کہ میرا دامن محبت کے موتیوں سے بھر دے مجھے خالی ہاتھ نہ بھیج یعنی دوسروں کے ساتھ دھولائی کرنے کی روایت کو جاری اور ساری رکھ تاکہ اس کے صلح میں تجھے بھی اچھا عجر ملے شاعر اپنے محبوب کو کسی قسم کی آزمائش میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتا زمانے کی روایت کے مطابق میری جھولی میں تھوڑی سی خوشیاں ہی ڈال دو اللہ تجھے اس کا عجر دے گا اس شعر میں شاعر غالب ایک اخلاقی سبق دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک درویش اور اللہ والا ہر وقت ہر کسی کو بے غرص دوائے دیتا ہے وہ ہر لمحہ دعا دیتا ہے کہ اے انسان تُنے کی احسان اور حسن سلوک روا رکھ تاکہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک جو ہے وہ روا رکھا جائے وہ کہتا ہے کہ اے محبوب اگر تم مجھ پر یہ مہربانی کر دے تو میں تمہارے لئے دعا کروں گا اور تم پر بھی مہربانی کی جائے گی جیسا کہ اسی بات کو میر تکی میر نے بیان کیا تھا اپنی غزل کے مطلع میں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے شیر نمبر چھے جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے اس شیر میں شاعر کیا کہتے ہیں اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح بنے گا کہ اے محبوب میں صرف دعا ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی جان بھی تم پر قربان کرنے کو تیار ہوں اور پھر تشریف کیس طرح سے ہوگی کہ محبت کا پودا قربانی کی کرنوں سے پروان چڑھتا ہے اس شیر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور میں اس چاہت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریخ نہیں کروں گا غالب کہتے ہیں کہ میں محبت میں خود کو اپنی محبوب پر محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا لیکن یہ دعا ہرگز نہ کروں گا کہ خدا میرے محبوب کو میری طرف مائل کر دے بلکہ اس کی ہر خوشی پر میں سر تسلیم خرم کروں گا میں ایک سچا عاشق ہوں ایک سچا عاشق بھی مرضی یار کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا یعنی کہ اس کی مرضی کے خلاف شاعر یا عاشق کوئی کام نہیں کرتا اسی لیے میں بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی دعا نہیں کروں گا میں اس کو بد دعا نہیں دوں گا ہوتا تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ کہا جاتا ہے برا سلوک کریں اور بد دعا دی جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا جو صرف زبانی جمع خرش کرتے ہیں ان کے کول و فیل میں تضاد ہوتا ہے جبکہ شاید جذبہ عشق میں سچا ہونے کا ثبوت دینے کو تیار ہے کہتا ہے میں صرف دعائیں مانگنے کا قائل نہیں ہوں بلکہ میبوب کی خوشی کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دینے کو بھی تیار ہوں واقعی سچی محبت میں ایسی طاقت ہے جس کے لیے انسان اپنی جان جیسی قیمتی چیز بھی قربان کر سکتا ہے بقول شاعر اقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں یعنی کہ جان جو بہت محبت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے شیر نمبر سات دیکھئے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنے گا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری کوئی اہمیت نہیں پھر بھی اگر بیدان بغیر کسی قیمت کے مفت کوئی چیز مل جائے تو اس میں کیا برائی ہے میں بھی ایسا ہی ہوں یہ غزر کا مقتہ ہے اور مقتے میں شاعر نے اپنی کم مائیگی کا اظہار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا انسان ہوں میری کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہے میں اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرتا ہوں میں محبت کی دولت سے مالا مال ہوں میں اپنی محبت کو محبوب پر لٹانا چاہتا ہوں لیکن میں محبوب کی نظروں میں کسی حیثیت کا مالک نہیں ہوں بلکہ بے وقت و بے ہوں شائر اپنی محبت میں سچا اور پر خلوس ہے وہ اس جذبے میں ہر قربانی کے لئے تیار ہے وہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں ایک مفلوک الحال ہوں اور بیکار انسان ہوں مگر میں نے اپنی کوئی قیمت بھی مقرر نہیں کی میرے محبوب میری مالی حیثیت کو نہ بقول شائر کہ ہوں میں بھی تماشائی نیرنگ تمنا مطلب نہیں کچھ اس سے کہ مطلب ہی بر آوے یعنی شائر یعنی غالب کہتے ہیں کہ دنیا جو بھی چیز دے اسے لے لوں کیونکہ دنیا والے جو کچھ نفرت یا محبت دیتے ہیں اس میں کچھ بھی جمع پونجی خرچ نہیں کرنی اس لیے اے غالب جو کچھ تمہارے ہاتھ لگے اسے مک مت کراؤ یہی بات وہ اپنے معشوق کو بھی سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ میں تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھو کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑ سوالات سب سے پہلے اس میں مختصر سوالات کے جوابات ہیں کہ غالب کی غزل کی روشنی میں درد زیل سوالات کے جوابات لکھیں شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے تو اس کا جواب ہے کہ شاعر کو اپنے محبوب سے وفا کی امید ہے جو وفا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا بقول غالب ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہم اس کے اندر یہ شیر لکھ دیں گے تو ہمارے نمبر جو ہیں وہ اچھے آئیں گے پھر شاعر نے کسے نادان کہا ہے شاعر نے اپنے دل کو نادان کہا ہے جو دوسروں کی باتوں پر فورا اعتبار کر شاعر اپنے آپ کو مشتاق کہتا ہے اور محبوب کو بیزار کہہ رہا ہے جیسا کہ غالب نے اپنے شعر میں کہا تھا ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے پھر درویش کے لب پر کیا صدا ہے درویش کے لب پر صدا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلا کر تیرا خود بھلا ہوگا بقول غالب آپ بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے پھر غالب نے مقتہ میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے غالب نے مقتہ میں محبوب کو بتایا ہے کہ میں مفت مل سکتا ہوں یعنی ایک بیکار محبت کرنے والا انسان مفت بھی مل جائے تو کیا برائی ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے آگے دیکھئے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے دل نادان کہ آپ خود کریں گے دل نادان محبت میں دل نادان کچھ نہیں سمجھ مشتاق علی عمران خان سے ملنے کا مشتاق ہے بیزار بچے لاکھ ڈوم کی وجہ سے گھر میں بند ہو کر رہ گئے ہیں اور ہر کام سے بیزار ہو گئے ہیں یا گھر رہ کر بیزار ہو گئے ہیں ماجرہ آج کیا ماجرہ ہے کہ صبحوں سے بجلی غائب ہے ماجرہ کا مطلب ہوتا ہے معاملہ مدعا علی اپنا مدعا اپنی ماں سے کہتا ہے اپنا ہر مقصد اپنی ہر مراد اور اچھا مسلمان ہر مدعا اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے صدا صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز فقیر نے گلی میں صدا لگائی کہ بھلا کر تیرا بھلا ہوگا پھر سوال نمبر تین دیکھئے کہ ان الفاظ کے متضاد لکھیں نادان ہوتا ہے ناسمجھ تو اس کا متضاد ہے دانا یعنی اکل مند دن رات نیکی بدی موت زندگی آزاد غلام آگے دیکھیں بیٹا سوال نمبر ہے چار ہمارے پاس مدرجہ زیل الفاظ پر اراب لگائیں مشتاق نین پر پیش ہے شین پر جذب یا علامت سکون تے پر زبر اور کاف پر علامت سکون ہے پھر مدعا جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں وفا صدا نصار اب عزیز طالبہ سوال نمبر چار تک ہم نے سارا دیکھ لیا ہمارے پاس میں نے یہاں پر کچھ سوالات کی جو مشک ہے وہ آپ کو نہیں کروائی کیونکہ یہ آپ نے پوری غزل پڑھ لی تشریح آپ نے ساری سن لی تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ باقی سوالات جو ہیں جس طرح سے سوال نمبر ایک مختصر سوالات کی جوابات ہو گئے پھر سوال نمبر دو مائنی اور جملوں میں استعمال پھر تیسرا متضاد الفاظ بھی ہو گیا چوتھا تلفظ جو ہے وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا پھر سوال نمبر پانچ جو ہے اس میں ہے اس غزل میں جو کافیے آئے ہیں انہیں ترتیب بار اپنی کاپی پر لکھیں یہ آپ خود لکھ سکتے ہیں کہ جو ہم آواز الفاظ ہیں اس میں ہوا دو ماجرہ مدعا وفا صدا بھلا یہ تمام جو ہیں برا یہ اس کے کافیے ہیں پھر سوال نمبر چھے میں کالم کا سوال ہے یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے کالم میں لائیے اور سوال نمبر سات میں آپ نے درست لفظ کی مدد سے مصر مکمل کرنے ہیں یہ بھی آپ خود کر سکتے ہیں پھر آخر میں سوال نمبر آٹھ آتا ہے کہ درست جیل میں سے مذکر اور مونس الفاظ الگ الگ کریں یہاں پر میں نے آپ کو مذکر اور مونس الفاظ الگ الگ کروا دیئے آپ نے ان کو جملوں میں اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ ان کے تذکیر و تانیز جو ہے وہ واضح ہو جائے جیسے دل میرا گھر میں میرا دل نہیں لگتا پھر مدعا احمد اپنا ہر مدعا اپنی امی کے سامنے رکھتا ہے پھر ماجرہ آج کیا ماجرہ ہے کہ بجلی صبحوں سے غائب ہے ماجرہ کیا ماجرہ ہوا تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا ہوا سے پتا چل گیا پھر صدا صدا جو ہے یہ مونس ہے فقیر نے صدا لگائی شاعر نے صدا لگائی ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا لگائی سے پتا چل گیا پھر جان ایک سچے عاشق کے لیے سچے عاشق کے لیے اپنی جان قربان کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے اپنی جان اپنی جان سے پتا چلا پھر دعا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرے آپ کی اس سے پتا چل گیا کی سے کہ یہ دعا مونس ہے جی عزیز طالبات اس طرح سے ہماری آج غزل نمبر تین مرزا صدی اللہ خان خالب کی یہ ختم ہوئی اب آپ کا تفویز کار گھر کا کام یہ ہے کہ مصنف کو تعریف کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور ساتھ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو سوالات بھی بنواتی رہی ہوں آپ مزید بھی بنا سکتے ہیں پھر آپ نے تمام مشکی سوالات کے جوابات جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں تمام جو بھی مشکی سوالات اس غزل میں ہیں آپ کے آپ نے میں نے آپ کو چار سوالات کے جوابات کروائے پھر کالم میں لائیے خالی جگہ پور کرنا اور یہ کافیے یہ آپ کے اپنے کرنے والے سوالات ہیں تو آپ ان کے جوابات لکھئے دھنڈیے اور پھر یہ سارا کام تشریح جو ہے یہ ساری آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور اپنی کوپیس پر لکھنی بھی ہے گھر پر رہیے احتیاط کیجئے اگلے لیکچر تک اللہ حافظ